امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے آئین اسلامی نیڈورک میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اللہ رب العزت آپ کو خوش رکھے شاد رکھے آباد رکھے میرے پیارے عزیز دوستو آج ہم پھر آئے ہیں آپ کے لئے لے کر ایک بہتی پیاری ویڈیو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بہتی پیارا وظیفہ بتانے والے ہیں اگر آپ نے صرف ایک نام پڑھنے کا معمول بنا لیا تو آپ کے گھر میں بے حساب خیر و برکت ہونے لگے گی اگر آپ کا کام نہیں لگ رہا ہے تو اس وظیفے کے پڑھنے کی برکت سے آپ کا کام لگ جائے گا آپ کے کام میں بے حساب خیر و برکت ہونے لگے گی اگر آپ کا کوئی جائز مقصد ہے تو انشاءاللہ عزوجل اس وظیفے کے پڑھنے کی برکت سے آپ کا وہ جائز مقصد بھی پورا ہو جائے گا آپ کو صرف اس ایک نام کو پڑھنا ہے یہ اللہ حرب العزت کا ایک نام آپ نے پڑھنے کا معمول بنا لیا تو انشاءاللہ عزوجل آپ کی تمام پریشانیاں تمام مشکلیں دور ہو جائیں گی میرے پیارے عزیز دوستو کونسا نام ہے اور اس نام کی کس طریقے سے پڑھنا ہے یہ تمام باتیں ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے آپ سے بس اتنی گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخری تک ضرور دیکھیں تاکہ اس ویڈیو میں دینے والی معلومات کو آپ صحیح طریقے سے سمجھ سکے اور اس پر صحیح طریقے سے عمل کر سکے تو آئیے ناظرین ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں آپ کو اللہ حرب العزت کا صرف ایک نام پڑھنا ہوگا اس نام کو اس طریقے سے پڑھنا ہوگا آپ خجر کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں اور عشاء کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں آپ ایک ایسی جگہ تنہائی میں جا نماز کو بچھا لیں جہاں پر کوئی آپ کو ڈشٹوپ کرنے والا نہ ہو تاکہ آپ جب وظیفہ پڑھیں تو آپ کے وظیفے میں کوئی خلل پیدا نہ ہو کوئی رکابت پیدا نہ ہو آپ جب ایسی تنہائی والی جگہ میں بیٹھ جائیں تو پہلے تو آپ کو تین مرتبہ درودِ ابراہیم پڑھنا ہوگی اگر آپ کو درودِ ابراہیم نہیں یاد ہے تو آپ کو جو سی درودِ پاک یاد ہو وہ درودِ پاک پڑھ لیں یا تو آپ سب سے چھوٹی یہ درودِ پاک ہے اس درودِ پاک پڑھ لیں تین مرتبہ درودِ پاک پڑھنے کے بعد آپ کو اللہ رب العزت کا یہ نام پڑھنا ہوگا یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو اس نام کو آپ کو گیارہ مرتبہ پڑھنا ہوگا گیارہ مرتبہ اس نام کو پڑھنے کے بعد آپ کو پھر وہی درودِ پاک پڑھنا ہوگی جو آپ نے پہلے درودِ پاک پڑھی تھی درودِ پاک پڑھنے کے بعد پھر آپ اپنے دون ہاتھوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ پر اٹھا کر خوب گلگڑا کر دعا مانگے آپ اپنے گھر میں خیر و برکت کے لیے بھی دعا مانگیں آپ کی گھر میں اگر کوئی پریشانی ہے اس پریشانی سے نجات پانے کے لیے دعا مانگیں اگر آپ کی گھر میں کوئی شخص بیمار ہے تو ان کی شفایابی کے لیے انہیں صحت و تندرستی کے لیے بھی دعا مانگیں انشاءاللہ عزبجل آپ کی تمام پریشانیاں تمام مشکلیں حل ہو جائیں گی اللہ رب العزت ہم سب کو رزق حلال کمانے اور کھانے کی رب توفیق عطا فرمائے ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی رب توفیق عطا فرمائے برانیوں سے بری باتوں سے بچنے کی رب توفیق عطا فرمائے ہم سب کو نماز پنجگانہ و جماعت سے ادا کرنے کی رب توفیق عطا فرمائے آمین آپ بھی کمنٹ میں آمین ضرور کہہ دے کیا پتہ اللہ رب العزت اپنے کون سے بندے کی آمین کو قبول فرمالے اور ہم سب کی تمام مشکلیں تمام پریشانیاں دور ہو جائیں میرے پیارے عزیز دوستو یہ وظیفہ بہت ہی پیارا وظیفہ ہے بہت ہی فابرفل وظیفہ ہے صرف اگر آپ نے اس نام کو ریگولر پڑھنے کا معامل بنا لیا تو انشاءاللہ عزوجل آپ تمام پریشانیاں تمام مشکلیں دور ہو جائیں گی تو میرے پیارے عزیز دوستو اس سے آپ بھی فائدہ اٹھائیں اور اس سے اپنی دوستوں میں ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں میرے پیارے عزیز دوستو آج کی ہم اپنی ویڈیو کا یہیں اختتام کرتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنی دوست احباب میں سے روش شیئر کریں پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں جب تک کیلئے اللہ